موسیقی گروپ فوٹو میں آجائے آجائے گروپ فوٹو میں ان کو صرف میں واقوب بنایا ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایک کہتاب مکاری صاحب کا یہ سندیش ہے کہ سچ کی رائنیٹی کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے جھوٹ بول کے بولنے ہی لڑے ہیں سچ کی بات کرنی ہے مجھے خوشی ہے کہ یہاں یہاں بھی ہمارے نوٹس میں کوئی بات آئی ادھنپور میں ایک نوجوان جس کو قسمیر میں ملیٹنٹو نے مار دیا ان کی بات کوئی نہیں سودھ لے رہا تھا ہم وہاں مجھے آتا میں گئے فقیق نہ آتی بہت رہا ہی ہم سب لوگ ہیں آتام صاحب کے کہنے پہ وہ قریب پریوار جس کی کوئی سودھ نہیں لے رہا تھا ہمارے جانے کے بعد جمعہ قسمیر اپنی پارٹی کے جانے کے بعد ادھا بخاری صاحب نے وہ انیسیٹیو لیا اس کی بیوہ جو بالکل انپڑتی ادھا بخاری صاحب نے اس بچی کو نوکل جلوائی آج اگر تنب کی بات آج اگر اوبی سی کی بات کوئی پارٹی کر رہی ہے وہ صرف اور صرف جمعہ قسمیر اپنی پارٹی کر رہی ہے اس کی بات کوئی پارٹی لیا پریوہ سی اپنی پرسی سی اگر کی بات اگر تنب کی بات اگر آپ سے بہت قسمیر بہت سارے لوگ باتے ہیں کیونکہ میں رام دینی بھائی آشو بھمار جی ہمارے شکتی دیوی راگ پریزیڈنٹ ایسی بی جمہوں سے شکتی دیوی جی میڈم پہلے تمہیں بھگوان کی گریپہ ہے اور شاید ماتا کا ہی کرشمہ ہے کہ جمہوں میں جس طرح سے اپنی پارٹی گراؤنڈ لیول پہ استعیل لیول پہ سپورٹ جو مل رہا ہے مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ وہ میسے جو ہم پہلے دن نکلے تھے کہ ہم نہ کسی ریجن کی بات کر رہے ہیں نہ کسی مذہب کی بات کر رہے ہیں نہ کسی سماج کی بات کر رہے ہیں ہم جمہوں کشمیر کے واسیوں کی بات کر رہے ہیں آج اسی سماج میں سے وہ طبقہ جسے ہم او بی سی یہاں او بی سی تو کہتے نہیں ہیں ہم ان کو اور ایسی ان کی ہماری سبا تھی ہے آج ہمارے کارے کرتا جو جڑے تھے کچھ لوگ اور باقی سب لوگ جو جڑے تھے جو نیتا یعنی بھی ہماری اس سماج سے ہیں آج ان کے ہی پرابلمز پہ ہم نے بات کی اور دکھ ہوتا ہے جب اس ملک کے ہم دیکھتے ہیں چوہتر سال ہونے کے بعد بھی آزادی کے بعد بھی آج بھی ابھی جمہوں کشمیر میں او بی سی جی سے کہتے ہیں ان کو ہم نے رائٹس نہیں دے دی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانچ اگس دو ہزار انیس کو جب ہندوستان کے سبی قوانین کہا گیا ہم پہ لاغو گئے گئے ہیں ہوم مینسٹر صاحب آپ تو اس ملک کے ہوم مینسٹر ہیں جن پہ ہم جیسے لوگوں نے بروسہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا کیا یہ لوگ انصاف کے حق دار نہیں ہیں یہ جو آپ کی انتظامیہ یہاں ہیں جو ہمارے لوگوں کے حق میں قوانین ہیں جو باقی پورے ہندوستان میں ہمارے لوگوں کو بھی دیجئے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے اس ایسی سماج کے لوگ ہیں ان کو کسی سرکاری بینیفٹ کے لیے جو مل رہی تھی چیزیں وہ بھی ان کو اس سے بھی دور رکھا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے جی زمینیں اگر زمینوں پہ کسی کا حق ہے وہ ان لوگوں کا ہے یہ کہاں ایفورٹ کر سکتے ہیں تو اگر سرکاری زمین ہے تو یہ تو ہمارے پوچھتے نہیں باتنے ہیں اگر ان کو نہیں ملیں گی تو کس کو ملیں گی اس لئے آج ہم بیٹھے تھے ہیں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ اور یہی تیہ ہوا ہے کہ ہم مل جل کے کام کریں گے ہم کسی سماج کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم اپنے سماج کو آگے لائیں گے اور ان کی لڑائی خود لڑیں گے تاکہ ان کو وہ حق ملے جو سویدان میں ان کو دیکھیں میں بتاؤں گا یہ سپریم کورٹ میں ہے جمعو کشمیر کا کیس بڑا سٹرونگ ہے لیکن انصاف کا مندر ہے سپریم کورٹ ہمیں امید ہے انصاف ہوگا جو دیوار پر لکھا ہوا سچ ہو سچ سچی ہے ہم وہ جماعت ہیں جس نے جمعو کشمیر کے واسیوں کو سچ سننے کی عادت ڈالی یہاں انیس سو سنتالی سے آج تک جوڑ بولا جاتا تھا کشمیر میں آٹانومی مازرہ شماری سلف رول آزادی کے نعرے ان کو بولا جاتا تھا ووٹ لیا جاتا تھا اقتدار کے لیے سب ووٹ لیا جاتا تھا اقتدار کے لیے جمعو میں مذہب کے نام پہ کھا جائیں گے کوئی نہیں کھاتا ہے یا انسان نہیں کھاتا ہے کوئی کوئی انسان کسی کو نہیں کھاتا ہے کیا کچھ دیا پانچ سال میں یہ جو پانچ سال آج باجبا کی حکومت رہی ہے میں کہتا ہوں شرم آتی ہے کہتے ہوئے یہ تو جمعو کی حکومتی کیوں پچیس سیٹے تو باجبا کو آپ نہیں دی تو کیا انہوں نے کچھ کہیں آپ نے آگر دیکھیں دودھ کے نعرے میں بھی جاتا میں بھی کم از کم دودھ پی لیتا نہ نہیں لیتا میں دودھ پی لیتا اگر کہیں جمعو میں ہاں دیکھا جو بچوں کا ایجیٹیشن یہاں پر جیسے جمعو ایجیٹیشن کا کیپٹل بنا ہوا ہے وہ بدماشیہ اب ہم جمعو میں دیکھتے ہیں جو کبھی پہلے نہیں دیکھتی تھی جمعو واسیوں کو اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ انہیں چھڑی پہ سام دیا گیا ہے مجھے امید ہے ہم نے سچ کی ایک جو مہم چلائی ہے سچ بولنے کی سچ سمجھانے کی وہ سمجھ گئے ہیں لوگ اس لئے اس سچ کے بنا کوئی حکومت نہیں بنے گی